بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سوئی ندھرن گیس کمپنی مالی بہران کا شکار ہونے لگی لاہور ریجن کے مختلف دفاتر سے سینکڑوں ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سوئی ندھرن گیس کمپنی مالی بہران کا شکار ہو رہی ہے لاہور ریجن کے مختلف دفاتر سے سینکڑوں ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مختلی دفاتر کے سینکڑو ملازمین کو نوکری سے فارق کیا جائے گا کیا تفصیلات ہیں مجوہات کیا بیان کی جارہی ہیں شاہد سپرا سے جان لیتی ہیں جی شاہد سپرا ملازمین کو کیوں نکالا جا رہا ہے جی بالکل سوی نوڈرن گیس کمپنی مالی بہران کا شکار ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مختلی دفاتر سے سینکڑو ملازمین کو نوکری سے فارق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرانی یہ بتایا ہے کہ لہور ایجن سمیت کمپنی کے دیگر دفاتر میں ڈیلی ویجز کی بنیاد پر ملازمین کو برتی کیا گیا اور ان کو مختلف شعبے میں رکھا گیا جس میں ڈیویلمنٹ شامل ہے مینٹینس اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کو روزانہ اجرت کی بنیاد پر تائنات کیا گیا تھا لیکن اب مسلسل چونکہ ایسن جی پیل جو ہے وہ مالی بہران کا شکار ہو رہی ہے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابھی تک جو ملازمین یہاں پہ جن کی تعداد سینکڑوں میں بنتی ہے جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کو نوکری سے نکالا جائے اس حوالے سے ایسن جی پیل ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے تمام ریجنل دفاتر کو یہ حدہ یاد جاری کی گئی ہیں کہ جو ملازمین ان کے مختلف شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں ان کو ملنے والی جو مرات ہیں اور اس کے ساتھ جو پرائیویٹ گاڑیاں برتی کی گئی ہیں جس کی بنیاد پر مختلف جو سائٹس ہیں ان کا وزر کیا جاتا ہے تو ان تمام کی تفصیلات ہیڈ کوارٹرز کو بھیجوائی جائیں جب ہیڈ کوارٹرز کے پاس یہ تمام تفصیلات آ جائیں گی تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ملازمین روزانہ عجرت کی بنیاد پر فرائز انجام دے رہے ہیں ان کو نوکری سے نکالا جائے تاکہ کمپنی پر جو مسلسل بوجھ بنتا جا رہا ہے اور وہ مالی بہران کا شکار ہوتی جاری ہے اس سے اس کو پڑیا سکے آنکھیں بڑھیں گے آپ کو بتاؤں کہ شہر میں دودھ کی قیمت تیس روپے لیٹر بڑھانے کا اندیا دے دیا گیا ہے دیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسییشن نے اندیا دیا فارم گیٹ پر دودھ کی فی لیٹر پیداواری لاغت ایک سو ستتر اشاریہ سات سفر روپے ہے جبکہ سترہ اشاریہ سات سات روپے نفع کے سات ایک سو پچانوے روپے فی لیٹر قیمت بن رہی ہے پہلے مرحلے میں تیس روپے لیٹر اضافہ دوسرا اضافہ رمضان کے بعد کیا جائے گا دودھ کی نئی قیمت یا کم مارچ سے ایک سو ستر روپے فی لیٹر ہوگی صدر فارمر کی جانب سے کہا گیا عمر گجر مزید کہتے ہیں سال کے آخر تک قیمت دو سو پچیس روپے لیٹر تک جا سکتی ہے عمر گجر کا کہنا ہے کہ وزارت سنت و تجارت انپورٹس پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس واپس لے آپ کو بتاتے چلیں کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے تفصیلات شہزاد خان سے جان لیتے ہیں شہزاد بتائیے گا اس کی ڈیٹیلز کیٹل فارمر اسوسییشن کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر بڑھانے کا اندیا دیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یک کم مارچ سے جو دودھ کی قیمت اب وہ ایک سو ستر پر فی لیٹر تک کر دی جائے گی کیونکہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے دودھ کی وہ ایک سو ستر پر ان کو پڑھتی ہے اب اتنی کم قیمت پر دودھ بیجنا ان کے لیے ممکن نہیں رہ گیا اس وقت ایک کم ملک شاپ پر موجود ہے ان سے ہم اس سوالے سے بات کر لیتے ہیں سلام علیکم جی بتائیے کا کیا پروڈکشن کاسٹ آ رہی ہے اور کتنا دودھ بڑھانے جا رہے ہیں بجانے دیکھیں پروڈکشن کاسٹ تو بہت زیادہ بڑی دیر سے ڈی جی اپنا ڈی سی صاحب کو بھی کہا ہے کہ بہت کاسٹ تو پہلے سے بہت زیادہ ہے اب آپ دیکھیں پٹرول کتنا اوپر چلے گیا پٹرول کے والے سے بھی اور پھر ڈیزل جو گاریوں کے مٹیریل وغیرہ ہے یا گاری خراب ہیتی ہے ٹائر وغیرہ وہ اتنے مہنگے ہو گیا ہیں ڈالر کی وجہ سے کہ کاسٹ بہت اوپر چلے گی اتنی اوپر چلے گی کہ ابھی تک بھی ڈیر سو ایک سو ساٹھ سے اوپر جا رہی ہیں ایک سو ساٹھ سے اوپر جا رہی ہیں اس حوالے سے ڈیری اینڈ کیٹر فارما اسوسییشن کا یہ کہنا ہے کہ تیس روپے پہلے مرلے میں بڑھائے جائیں گے جو یکم مارچ سے امپلیمنٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دودھ کی قیمتوں میں دوسرے مرلے میں بڑا اضافہ کیا جائے گا یکم مارچ سے ڈیری اینڈ کیٹر فارما اسوسییشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ کی جو قیمت ہے وہ ستر پہ فی ریتر کر دی جائے یکم مارچ سے قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے شہزاد خان بہت شکریہ ملزمان رمضان مشتاق اور شاہد چوری کے کیس میں گرفتار تھے پولیس اہلکاروں کو چکمہ دے کر تینوں ملزمان پر فرار ہو گئے ملزمان انویسٹیگیشن پولیس کے پاس ریمان پر تھے فرار ہونے والے چوروں کو گرفتار کر لیا گیا ایس پی کینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ڈی آئی جی آپریشن نے نوٹس لیا ہے ایس پی کینٹ سے سوالے سے ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی ڈی آئی جی آپریشن نے ایس پی کینٹ کو تحقیقات کا حکم دیا ہے آبی چودری سے ہی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آبید اس واقعے کی کیا ڈیٹیلز ہیں آبید بلکل پولیس درائے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پرکی سارا ہے جہاں سے چوری کی واردات میں ملوپس دین ملزمان ہیں چونکہ پولیس اہلکاروں کو چکوہ دیکھ کر ہے حوالات سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگی اس وقت پولیس کی جانب سے کاروائے کی گئی ہے پولیس کے اس پیالے سے کہنا ہے کہ فرار ہونے والے ملزمان میں رمزان مصفاق اور شاہد جو ہے وہ ملوپس تھے جن کو انویسٹی کشن پولیس کے جانب سے تقیقات کے لیے رمان پر آنا نہ آیا گیا تھا لیکن رات کے ملزمان جہاں وہ پولیس اہلکاروں کو چکمہ دیکھ کر موقع سے افرار ہوگئے اس وقت کے اس وقت کے اس وقت کے کہنا ہے کہ افرار ہونے والے دو ملزمان ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں رمزان اور شاہد اور سوہا شامل ہیں البتہ تھی اس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھابیں مارے جا رہے ہیں محکمانہ کارروائی عمل میں علاہ جوائے کی بہت شکریہ بچوہتری صوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب وزیراعلا پنجاب زردار عثمان بزدار تقریب میں مہمانی خصوصی ہیں صوبار وزرام میاں محمود رشید میاں سنم اقبال اور مراد راست بھی اس تقریب میں موجود ہیں ایم پی اے میاں جلیل شرکپوری ایم پی اے سادیا سوہیل رانا نے شرکت کی کمیشنر محمد عثمان وائس شہرمن الڈی اے نائم الحق موجود ہیں جبکہ ڈیزی الڈی اے احمد عزیز تارٹ شہرمن پی اے چے یاسر گلانی بھی موجود ہیں رہنما پی ٹی آئی ابرار الحق کامر قریشی قائم اکام ایم ڈی واسا محمد تنویر چیف انجینئر ایل ڈی اے مزر حسیند خان اور دیگر بھی موجود ہیں جبکہ یہ تقریب کا بقاعدہ احتمام کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے سگیا منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کے حوالے سے تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی خصوصی طور پر اس تقریب میں شریک ہیں جبکہ صبح وزراء میاں محمد رشید نیاستم اقبال مراد راس اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پی ٹی آئی کے راہنما اور وزراء ہیں وہ بھی اس تقریب میں موجود ہیں موسم کی بات کریں گے لاہور میں سورج اور بادنوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے میکمہ موسمیات نے آج لاہور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی کیا پریڈکشنز دی جا رہی ہیں سادیا خان سے جان لیتے ہیں جی سادیا سورج اور بادنوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے شمال مغربی ہواوں کے ساتھ سسٹم نے لاہور کا روح کر لیا اور میکمہ موسمیات کی جانب سے خاص کر لاہور کے باسیین کو لیے اچھی خبر یہ سنائی جاری ہے کہ آج لاہور میں مختلف اوقاتکار میں بارش ہوگی اسی طرح بات کرتے ہیں ہواوں کی تو دس کلومیٹر فی گھنٹے کے ساب سے ہوا چال رہی ہے جس کی وجہ سے خوشگوار احساس ہو رہا ہے اور دن کے اوقات میں خاص کر پارا جو ہے وہ چوبیس سے چھبیس رہنے کے امکان ہے رات کے اوقات میں ستر رکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیسر رکارڈ کیا گیا ہوا چلنے کے وجہ سے لاہور کے ائریکولٹی انڈیکس میں کچھ حد تک بہتری دیکھنے کو ملیے تو آج لاہور کا ائریکولٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک ستر رکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ دو روزتہ کا لاہور میں اسی طرح سے جو ہے وہ موسم کو خوشگوار بنائے رکھے گا اور چوبیس گھنٹے وہ خاصے اہم ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور سمیت منجاب کی مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بندہ باندھی کے امکانات ہے جس کے نہ صرف موسم پر اچھے سرات مرتب ہوں گے اس کے سیاست لاہور کی فضاء بھی جو ہے وہ صاف ہوگی فضاء بھی صاف رہے گی بہت شکریہ سادیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیں سٹی پارٹی ٹو